بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سانیا اٹھی ہوئی تھی تو انہوں نے ہی ہانیا کو اسکول بھیجا تھا اور میں ان سے اور میں ان لوگوں سے بول کر سوئی تھی کہ ہنہ تم لوگ جب صبح ہانیا کو اسکول بھیجو تو ویڈیو شوٹ کر لینا کیونکہ اب بچے بڑے ہو گئے ہیں تو بس سینی لوگوں پہ میں نے ہانیا کو اسکول بھیجنے کی ذمہ داری ڈال دی ہے کیونکہ جب یہ تینوں چھوٹی تھیں جب تو خیر ہانیا تھی نہیں یا بہت چھوٹی تھی تو میں ہی بھیجتی تھی ان لوگوں کو لیکن جب بچیاں بڑی ہو جاتی ہیں تو انہیں بھی تھوڑا سکھانا چاہیے بتانا چاہیے تو ان لوگوں کو بہت مشکل سے میں نے یہ ذمہ داری دی تھی لیکن لے نیرین تھی لیکن میں نے نہیں بیٹا بھیجنا تو آپ کو ہی ہے اور صبح پوری اس کی پروپر روٹین کر کے آپ کو بھیجنا ہے اس کا لنج بوکس وغیرہ ریڈی کرنا ہے اور پروپر اسے تیار بھی کرنا ہے کیونکہ آپ کو پتا چلے مان تو نیرین تھی لیکن پھر جب میں نے بولا تو دونوں راضی ہو گئیں اور اب دونوں بس ہانیا کو اسکول بھیجنے کی تیاری کر رہی ہیں ایک طرف سونو ہانیا کو ریڈی کر رہی ہے اور دوسری طرف روبنا ہانیا کے لیے لنج بوکس ریڈی کر رہی ہے اور اس سے پہلے اس نے ہانیا کے کپڑے پریس کر دیئے تھے اور یہ وہی برگر پیٹی ہے یعنی کہ جس کے میں نے نگٹس بنایا تھے تو وہی میں نے بیٹر بنا کے رات کو فریج میں رکھ دیا تھا کہ صبح اس کا ہی ہانیا کو برگر بنا کر اور دے دینا اور یہ دیکھیں کہ اس نے کیا کر رہا ہے کہ جو بریڈ کرمز کا آئل تھا جس میں اس نے یہ پیٹی فرائی کرا اسے میں ہی انڈا ڈال دیا اور انڈے پہ سارا بلیک بلیک بریڈ کرمز لگ گیا تھا اور پھر شکر ہے کہ یہ انڈا اس نے اس میں نہیں ڈالا بند میں ورنہ ہانیا تو کبھی بھی نہیں کھاتی ہے اور عجیب سا بھی لگ رہا ہے دیکھنے میں ہی نا کالا کالا سا اور ہانیا کے تو ویسے ہی بھوز زیادہ نکھ رہے ہیں ایک تو وہ زیادہ کچھ کھا پی کے جاتی نہیں ہیں اور پھر اگر وہ اپنی آنکھوں سے ایسا کچھ دیکھ لینا تو وہ اس چیز کو ہاتھی نہیں لگاتی ہے تو بس وہ روپنا ادھر اس کے لیے بن بنا رہی ہے ہمارا جو دیسی طریقہ ہے بن بنانے کا بن کباب بنانے کا اسی طریقے سے ہی ہم تو اپنے گھروں میں بناتے ہیں اور سیکھ کر بناو تو اس کا تو ٹیسٹ ہی الگ آ جاتا ہے اور اس کے پاپا کیونکہ یہ دونوں بھی اٹھی میں تھیں اس کے پاپا بھی اٹھے ہوئے تھے تو وہ چلے گئے تھے ناشتہ لینے کے لیے ہلوہ پوری اور یہ دونوں کیونکہ ناشتہ کر لیں گی اپنے پاپا کے ہی ساتھ آنیا تو بہت مشکل سے اسے میں نے میں نے کیا اروپ نے ایک دونیوالے کھلائے تھے بلکل بھی نہیں کھا کر جاتی ہے وہ جب اسکول جاتی ہے اور بس ایسی بہت مشکل ہوتی ہے ایسی جب اروپ چھوٹی تھی اروپ کو بھی زبردستی دودھ وغیرہ پلا دیتی تھی لیکن اکثر تو یہ ہوتا تھا کہ وہ وامٹ کر دیتی تھی اور بہت مشکل ہوتی تھی اور سانیا سانیا کی تو حرکتیں ہی نیرالی تھی سانیا کو تو بس پتہ نہیں کہاں سے اس کے ذہن میں اتنی چلاکیاں آجاتی تھی کہ اسے میں کھلاتی تھی اور وہ کھا کھا کے فٹا فٹ بھار جاتی اور واپس آکے پھر موں کو اولکے بیٹھ جاتی کہ مجھے کھلاو ملہا چلو اچھی بات ہے سانیا تو کھانے لگ گئی لیکن ایک دن میں نے دیکھا کہ جو میں اسے کھلاتی تھی وہ جو باہر سہن میں گملے وغیرہ رکھے ہوتے تھے وہ ان میں ڈال ڈال کے اپنے موں کا آجاتی تھی لیکن بچے بھی بہت زیادہ چلاک ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد میں نے کوشش نہیں کی بس یہ کھاتی تھی تو کھاتی تھی نہیں کھاتی تھی تو نہیں کھاتی تھی اور بس یہ ہانیا کی پونی بن رہی ہے اور پونی بنوانے میں تو ہانیا کے اس قدر نکھ رہے ہیں کہ بس یہاں سے ٹیڑی ہو رہی ہے یہاں سے بال نکل رہے ہے یہاں سے بال ایسے کرو اور یہی اس ٹائم سونو کو باتیں سنا رہی ہے کہ تمہیں ایسے کر رہی ہو ویسے کر رہی ہو اور بہت ایک مشکل ہانیا کو بس ریڈی کرنا بہت تنگ کر دیتی ہے ہانیا اور شکر ہے کہ اب ان کی پونی فائنل بندی گئی ہے تو اب یہ سکول کے لیے ریڈی ہو گئی ہے بس اب یہ اپنا بیک وغیرہ پیک کریں گی اور پھر سکول جائیں گی پر آپ لوگ بھی بتائیے گا کہ آپ لوگوں کے بچے جب سکول جاتے ہیں تو کتنا تنگ کرتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں اور آپ لوگ کس طرح ریڈی کرتی ہیں انہیں اور صبح کھا کر جاتے ہیں کیرین جاتے ہیں لنج بوکس وغیرہ تو خیر سب ہی ماں باب چاہتے ہیں کہ ان کے بچے کھائے پیئیں لنج بوکس وغیرہ لے کر جائیں لیکن اکثر بچے بہت تنگ کرتے ہیں نہ تو کھا کر جاتے ہیں اور لنج بوکس بھی انہیں دو نہ تو وہ بھی نیوک کھا کر آ رہے ہوتے بس باہر کے جو سنیکس وغیرہ ہوتے ہیں نا لیز وغیرہ یہ چیزیں یہ لوگ بہت زیادہ شوک سے کھا رہے ہوتے ہیں لیکن پریشانی تو ہوتی ہے لیکن کیا کریں بچے جب اسکول جاتے ہیں اسی طرح اور سانیا کے اسکول کا یہ ہے کہ سانیا کے ایک دن جاتی ہے اور ایک دن کی اس کی چھٹی ہوتی ہے ایک دن وہ لوگ بائیس کو بلاتے ہیں ایک دن گلز کو بلاتے ہیں کرونا کی وجہ سے کیونکہ بچے کافی سارے ہوتے ہیں گورنمنٹ اسکولز میں تو ان لوگوں نے نا پھر ڈیوائٹ کر دیا کہ آدھے بچے اس دن آئیں گے آدھے بچے اس دن آئیں گے تو سانیا کے تو مزے ہیں وہ ایک دن جاتی ہیں اور ایک دن آرام سے وہ سوری ہوتی ہیں اور یہ ہانیا بلکل ریڈی ہو گئی ہے شکر الحمدللہ کہ یہ پوری ریڈی ہو گئی اور یہ فائنل آج اسکول جاری ہے انہیں بڑی ہنسی آ رہی تھی نا ویڈیو بنواتے ہوئے اور یہ ساری حرکتیں نا یہ سانیا کر رہی ہوتی ہے خود بھی ہنسری ہوتی ہے ہر بات پہ اور دوسروں کو بھی ہنساری ہوتی ہے بہت زیادہ ہنستی ہے سونو نا اور ہانیا کی بھی ہنسی نہیں رکھ رہی تھی تو ان کے پاپا اب یہ ناشتہ لے آئے تھے یہ لوگ ناشتہ کریں گے حلوہ پوری کا اور پھر سونو جائے گی آج نا کیونکہ فرس ڈے ہے ہانیا کے اسکول کا تو سونو چھوڑنے جائے گی اسے کیونکہ بس مجھے ڈر لگتا ہے کہ اس کے پاپا تو کیونکہ اندر جا نہیں سکتے تو سونو یہ ہے کہ اندر گیٹ تک نا اسے چھوڑ کر اور پھر آ جائے گی اور کیونکہ ہانیا نے نا ہمیشہ سونو کے ساتھی پڑا ہے جب مونٹسری میں تھی نا تو جب سے نا وہ سانیا کے ساتھی اسکول جاتی تھی اور آتی تھی اب ایک دم سے اسے الگ جانا پڑ رہا ہے نا کیونکہ سانیا کا اسکول الگ ہو گیا اور ہانیا کا الگ تو تھوڑی نا نروس ہو رہی تھی کہ یار میں اکیلی جاؤں گی مجھے ڈر لگے گا یہ ہوگا وہ ہوگا تو میں نے سانیا سے بولا کہ تم اسے نا اندر تک چھوڑ کر آ جانا اور بس یہ لوگ اب ناشتہ کر رہے ہیں مزیدار سی حلوہ پوری اور میں تو حلوہ پوری کی صرف شکالی دیکھتی ہوں اب کیونکہ اکثر جب میں یہ کھاتی ہوں نا تو میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے کولیسٹرول کی وجہ سے اور یہ اروب نا بس اس کا لنج بوکس پیک کر رہی ہے کیونکہ میں نے اس سے کہہ دیا تھا کہ جب وہ تھنڈا ہو جائے نا پھر اسے پیک کرنا اور بس اب ہانیا ریڈی ہے اسکول جاری ہے اور یہ تھی آس تک کی میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریے گا میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا اور تھینکس فور ووچنگ اپنا بھو سارا خیال رکھئے گا میں ملوں گی آپ سپنی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ ملوں گی آپ کو سپنی نیکس ویڈیو میں